ورلڈ سینما میں ایک بہت انٹرسٹنگ جانڈرہ ہے نوار بیسیکلی یہ کرائیم فلم میں ہوتی ہے لیکن عام کرائیم فلموں سے تھوڑی الگ سارے کریکٹر اس کے نیگٹیو ہوتے ہیں مورالی کمپرومائزد ہوتے ہیں اور کور تھیم جو ہوتی ہے فلم کی وہ دھوکہ دھڑیگی ہوتی ہے اور پوری فلم میں ایک سینیسزم کا ایٹموسفیر ہوتا ہے سٹارک بلیک این وائٹ میں شوٹ کر کے ایک خاص ایٹموسفیر فلم کے لیے اچھیب کیا جاتا ہے فلاٹ اور کریکٹرز کی انپرڈکٹیبلیٹی کے وجہ سے اس جانڈرہ میں بنی فلمیں بہت ہی کمپیلنگ ویوینگ ایکسپیئنس دیتی ہے بہت اچھا چی فلم میں بنی ہے اس جانڈرہ میں آئیے میں کچھ فلمیں ریکمنٹ کرتا ہوں نمبر فائر نمبر فائر نمبر فائر نمبر فائر نمبر فائر کچھ لوگ ایک ریس کورس کو لوٹنے کا پلان بناتے ہیں and the plan goes wrong but the film will keep you on the edge of your seat right from the beginning till the very end نمبر فورڈ 1947 نمبر فورڈ نمبر فورڈ جیک ٹونی اور کی فلم Out of the Past ایک بہت بڑا گیمبلر ایک پرائیوٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کرتا ہے اپنی گرل فرنڈ کو دھوننے کے لیے جو قائب ہو گئی ہے اس کے چالیس ہزار ڈالر لے کے فلم بہت سارے ٹویسٹن ٹنز کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتی چلی جاتی ہے نمبر ثری 1941 میں بنی ڈریکٹر جان ہسٹن کی فلم The Maltese Falcon ایک پرائیوٹ انویسٹیگیٹر اور کچھ کریمینل سب ڈھونڈ رہے ایک فالکون سٹیچو کو نواز جانرہ کے سارے ایلیمنٹس اپنے پورے رنگ پر ہے اس فلم میں نمبر ٹو 1944 میں بنی ڈریکٹر بلی وائلڈر کی فلم Double Indemnity پیار میں دھوکا پیار کے لیے دھوکا بے وفائی فریب سازش مرڈر یہ سارے دھیم سارے کونسپٹ این Double Indemnity سے زیادہ اچھے سے کوئی اور فلم ٹیکل نہیں کر پائیے آج تک نمبر ون 1949 میں بنی ڈریکٹر کیرول ریڈ کی فلم The Third Man نہ صرف اس جانرہ کی یہ بہترین فلم ہے بلکہ جنرلی سپیکنگ also it is one of the greatest film ever made سنیماتک لینگویج میں اس فلم نے جو کچھ اچھیر کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بہترین موسیقی